اللہ 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 الل عملیات کی دنیا سے تعلق رکھنے والوں کے لیے آج کی یہ میری ویڈیو بہت زیادہ فائدہ منڈ ہوگی وجہ یہ ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم سلسلہ عالیہ شازلیہ کی بہت مشہور اور عظیم الشان بابرکت دعا دعائے حضب البارشریف کے بارے میں گفتگو کریں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کے فضائل بھی بیان کریں گے اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو دعائے حضب البارشریف کی تلاوت بھی سنائیں گے جو بھی عملیات کی دنیا سے وابستہ ہے تعلق رکھتا ہے عملیات سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے بہت اچھی طرح دعائے حضب البار سے واقف ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ عملیات کرتا ہو یا کرواتا ہو یا عملیات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہو اور وہ حضب البارشریف سے ناواقف ہو ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بہت مشہور دعا ہے بہت ہی ببرکت دعا ہے اور یہ دعا حضرت امام اب الحسن شازلی رحمت اللہ تعالیٰ کو خاص طور پر عطا فرما گئی تھی آپ خود بزات خود اس دعا کی فضیلت بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر میرا یہ حضب بغداد میں پڑھا جاتا تو بغداد تباہی اور بربادی سے بچ جاتا مزید فرماتے ہیں کہ جس گھر میں دعائے حضب البارشریف کی تلاوت کی جائے وہ گھر آفات و بلیات سے محفوظ ہو جاتا ہے اور جو کوئی کسی ظالم کے ظلم سے اور شریر کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تلاوت کرتا ہے اس کی تلاوت کرنے کو اپنا معمول بنا لیتا ہے فرماتے ہیں وہ ظالم کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے مزید فرماتے ہیں کہ اگر دعائے حضب البارشریف کو اپنا معمول بنا لیا جائے اور روزانہ اس کی تلاوت کی جائے تو فرماتے ہیں کہ دعائے حضب البارشریف کی برکت سے وہ شخص جو اس کی تلاوت کرتا ہے وہ آسمانی بجلی کے گرنے یا جل کر مرنے یا پھر اچانک آنے والی موت سے محفوظ ہو جاتا ہے جس گھر میں یا جس شہر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے وہ شہر بھی محفوظ ہو جاتا ہے وہ گھر بھی محفوظ ہو جاتا ہے جس گھر میں یہ دعا پڑھی جاتی ہے وہ گھر جلنے سے محفوظ رہتا ہے اور اگر کسی کو بہت سخت حاجت ہو کسی کے دل میں بہت کسی خاص چیز کی خواہش ہو کوئی خاص مراد حاصل کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور ستر مرتبہ دعائے حضب البارشریف کا وظیفہ کرے انشاءاللہ اس کی مراد پوری ہو جائے گی اور اگر جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور جہاز کی ہوا آپ کے موافق نہیں ہے جہاز کے موافق نہیں ہے ہوا مخالف سمت سے آ رہی ہو تو اس دعا کا ورد کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوا جہاز کے موافق چلنے لگے گی اپنے مد مقابل کو شکست دینے کے لیے فتح و نصرت حاصل کرنے کے لیے کامیابی حاصل کرنے کے لیے یہ دعا بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتی ہے ہر مشکل وقت میں ہر پرشانی کے عالم میں اس دعا کو پڑھنا چاہیے اس کی عادت بنانے چاہیے اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں ہر قسم کی مصیبت سے چھوٹکارہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس لیے بہت بڑے بڑے عاملین کا یہ عمل رہا ہے یہ وظیفہ رہا ہے یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ دعائے حضب الباہر شریف کو کسرت سے پڑھتے ہیں اور پرشان لوگوں کو کسرت سے یہ دعا پڑھنے کا حکم بھی ارشاد فرماتے ہیں یہ جو فضائل میں نے بیان کیے ہیں یہ بہت مختصر ہیں بہت کم ہیں کتابوں کے اندر دعائے حضب الباہر شریف کے بے شمار فضائل لکھے ہوئے ہیں اور بہت زیادہ اس کے عملیات کے حوالے سے اس کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے لیکن چونکہ ہم اس ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کر سکتے اس لیے ہم انہی الفاظ اور انہی فضائل پر اکتفا کرتے ہوئے فضائل کے سلسلے کو یہیں پہ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی دعائے حضب الباہر شریف کی تلاوت پیش کریں گے انشاءاللہ چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے آج کی اس ویڈیو میں اعتشام اور اختتام کی تلاوت نہیں کی جا رہی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد آپ ایک ویڈیو دیکھیں گے جس میں اعتشام اور اختتام کی تلاوت کی جائے گی کیونکہ جو بھی حضب الباہر شریف کا چلا کرتے ہیں وظیفہ کرتے ہیں ان کے لیے اعتشام اور اختتام کا پڑنا بھی لازم ہوتا ہے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ اعتشام اور اختتام نہیں پڑ پاتے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم صرف اعتشام اور اختتام کی تلاوت کریں گے تاکہ جو بھی اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں وہ بہ آسانی اس کا چلا کر سکیں اس کا وظیفہ کر سکیں لیکن یاد رکھئے کہ یہ وظیفہ اس کا چلا اس دعا کا پڑنا آپ بغیر اجازت کے نہیں کر سکتے آپ کو کسی صاحب مجاز کی اجازت کی ضرورت ہے ایسا شخص ایسا عامل جو حضب الباہر شریف کا عامل ہو وہ آپ کو اجازت دے تب ہی آپ اس کو پڑھ سکیں گے تب ہی آپ اس کا وظیفہ کر سکیں گے بغیر اجازت کے ہرگز ایسا مت کیجئے گا ورنہ آپ کے لئے پرشانی ہو جائے گی تو پھر آپ یہ سوال کریں گے کہ ہمیں اس کی اجازت کہاں سے مل سکتی ہے ہم کس کی اجازت سے یہ پڑھ سکتے ہیں تو آئیے آپ کے پرشانی ختم کیے دیتے ہیں ادارہ تارقیہ روحانی سینٹر آپ کے سامنے موجود ہیں اس کی خدمات آپ کے سامنے موجود ہیں میرے استاد محترم استاد العاملین حضرت علامہ مفتی محمد عاصف سعید قادری شازلی دامت برکاتم العالیہ اپنی زیر نگرانی حضب الباہر شریف کا چلہ کرواتے ہیں تارقیہ روحانی سینٹر کے ذریعے سے تارقیہ روحانی سینٹر کے پلیٹ فارم سے جو وظائف کروایا جاتے ہیں جو چلہ کروایا جاتا ہے اس میں دعا حضب الباہر شریف کا عمل بھی کروایا جاتا ہے اور الحمدللہ سلانہ ختم بھی ہوتا ہے دعا حضب الباہر شریف کا تو اگر آپ حضب الباہر شریف کا عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر سکرین پہ آپ کو دائیں یا بائیں کی سائیڈ پہ نظر آئیں گے آپ ان نمبروں پر رابطہ کر کے دعا حضب الباہر شریف کا عمل کرنے والوں میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں تو ہم سنتے ہیں دعا حضب الباہر شریف کی تلاوت مجھے دیجئے اجازت اور آپ سنیے تلاوت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کے پہنے والاشنوں والاوهاب السادرہ لقلوب عن مطالعات للغجوب فقد متلیا المؤمنون وزوزنوا زلزالا شديدا وَإِنْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مَرَدٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا مُرُورًا فثبتنا وانصرنا وسصفر لنا هذا البحر كما سفرت البحر لموسى وسفرت النار لإبراهيم وسفرت الجبال والحبيب لدامود وسفرت الريح والشياطين والجن لسليمان والجن لسليمان وسفر لنا كل بحر هو لك فالأرض والسماء والملك والملأ الكور وَبَحْرَ الدُّنْيَا وَبَحْرَ الْآخِرَةِ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ شَيْءٍ يَمَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ كَافْهَا يَا عِنْصَادِ كَافْهَا يَا عِنْصَادِ كَافْهَا يَا عِنْصَادِ أَنْصُرْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَاغْفِرْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ وَارْحَمْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْرَاحِمِينَ وَارْسُقْنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْرَاسِقِينَ واہدنا ومجھنا من القوم الظالمین وغولنا ریحا طیبتا باہی فی علمک وانشرها علينا من خسائن رحمتک واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافیت فی الدین والدنیا والآخرة اینکا على كل شئ قدیر اللهم يسر لنا وغولنا مع روحة لقلوبنا وابدادنا والسلامة والعافیت فی دیننا ودنیانا وكلنا صاحبا فی سفرنا وخليفتا فی اهلنا وخليفتا فی اهلنا وطمس على مجوز اعدائنا ومسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المدد ولا المدد إلينا ولو نشاء لطمسنا على اعینهم فاستبقوا السراط فانا يمصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاستطاعوا مدد یا ولا يرجعون يا سین والقرآن الحكیم انك لمن المرسلين على سراط مستقیم تنزین العزیز الرحیم لتنذر قوما مما انذر آباؤهم فهم رافلون لقد حق القول على اثرهم فهم لا يذمنون انا جعلنا فی علاق اولانا فای الى الادقان فهم نقمحون واجعلنا من عبایدهم سدا ومن خلفهم سدا فارشیناهم فهم لا يبصرون شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه شاهدت الوجوه وعند الوجوه للحي القيوم وقد خواب من حمل ذنما چواهدت الو znari حوسه 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 مرج البحرین يلتقيان بينهما بارزخ لا يبغیان حمیم 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 تنزیر الكتاب من اللہ العزیز العليم موسیقی 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 حسبي اللہ لا الہ الا اللہ علی توکلت وہ رب العرش العظیم حسبي اللہ لا الہ الا اللہ علی توکلت وہ رب العرش العظیم بسم اللہ الذي لا يظرم عسمه شکر في الارض ولا في السماء وهو السميع العظیم بسم اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ العظیم ولا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم وصل اللہ علیہ سیدنا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ رب العالمین